وفاقی وظہر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ قومی اسمبلی کی تحلیل کے بعد کسی بھی ایڈونچر سے پرہیز کیا جائے اگر ایڈونچر ہوگا تو یقیناً اس کا رد عمل بھی ہوگا سٹیبلشمنٹ اور سیاستدان اپنی غلطیوں سے سیکھ رہے ہیں امید حیدلیہ بھی ان غلطیوں سے سیکھے گی انہوں نے ناروال میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو تباہی کے گڑے سے نکالا ہے جس کو چیئرمین پی ٹی آئی پھینک گئے تھے مرک کو کسی قسم کی محاذ آرائی کی نہیں اکجہتی کی ضرورت ہے چیئرمین پی ٹی آئی اپنی سیاست کے نتیجے میں ایکسپوز ہو چکے ہیں نواز شریف واپس آئیں گے اور انتخابی مہم میں حصہ بھی لیں گے اگلے الیکشن میں ہر جماعت اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑے گی اتحادی جماعتوں کے سربراہان میں آپس میں اتفاق رائے سے فیصلے کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ سیاسی انا کو ملکی مفاد سے اوپر رکھا گیا تو قوم قبول نہیں کرے گی قومی اسمبلی کی تحلیل کے بعد کسی بھی ایڈوینچر سے پرہیز کیا جائے اگر ایسا ایڈوینچر ہوگا تو یقیناً اس کا رد عمل بھی ہوگا سٹیبلشمنٹ اور سیاستدان اپنی غلطیوں سے سیکھ رہے ہیں امید ہے ہماری عدلیہ بھی ان غلطیوں سے سیکھے گی اسی طرح وفاقی وزیر اطلاعات مریم اور انزیب نے چیئرمین تحریک انصاف کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی نے اپنے دون حکومت کے آخری دنوں میں سیاست بچانے کے لیے پیٹرول سستہ کیا امران خان نے دوست ممالک کو ناراض اور خارجہ پالیسی کو تباہ کیا چیئرمین پی ٹی آئی کی حکومت کی مدد چوالیس ماہ تھی جبکہ موجودہ حکومت کی مدد چودہ ماہ بنتی ہے چوالیس ماہ میں نالائقی، نا اہلی اور مہنگائی کے ریکارڈ بنائے گئے ہمیں حکومت ملی تو معیشت، روزگار تباہ اور کرخانے بند تھے وفاقی کا کہنا تھا کہ ہم نے اقتدار سمحالا تو ملک ڈیفالٹ کے قریب تھا لیکن جب ہم نے دو ہزار اٹھارہ میں حکومت چھوڑی تو چھے اشاریہ دو فیصد کی ترقی تھی پی ٹی آئی کی جانب سے چار سال تباہی کے بعد آئی ایم ایف کا معاہدہ توڑنا تابوت میں اخری کیل ثابت ہوا گزشتہ سال مارچ دو ہزار بائیس میں پی ٹی آئی حکومت آئی ایم ایف سے کیا ہوا معاہدہ توڑ کر گئی تھی موسیقی